ابو آج چودہ گرس ہے مجھے جنجیے نیکے دیں اچھا چلو چلے پاکستان 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 میرا ای نام پاکستان ابو ہم لوگ چودہ اگست کیوں مناتے ہیں بیٹا آو میں آپ کو چودہ اگست کی تاریخ بتاتا ہوں بیٹھو بیٹا چودہ اگست ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن ہمارا جو پیارا پاکستان ہے وہ آزاد ہوا تھا جس کا خواب ہمارے جو قومی شاعر ہیں علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا اور قائدیعظم محمد علی جنان نے پھر اس کو زندہ تعبیر کیا تھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چودہ اگست ہم اس لیے مناتے ہیں کہ چودہ اگست ہماری خوشی کا دن ہے اس دن ہمارا یہ ملک انڈیا سے آزاد ہوا تھا پہلے ایک ہوا کرتا تھا ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہی کہا جاتا تھا وہ سارا ہندوستان میں آتا تھا لیکن وہاں کی جو عمام تھی ان کے دور طریقے ان کے رسم و رواج تہوار وہ مختلف ہوا کرتے تھے اور پاکستان کے لوگوں کے اپنے تہوار اپنے رسم و رواج تھے مطلب ان کی جو عیدیں تھی ان کے رمضان شریف تھا اور ان کے تہواروں کے نام جو ہیں وہ الگ الگ ہیں تو پھر لوگوں نے بھی یہ محسوس کیا اور جو ہمارے پہلے جو بڑے ہوا کرتے تھے کادیاظم محمد علی جنہ اور ان کے ساتھ کچھ ٹائم جو ٹیم ہوا کرتی تھی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان دو ممالک مطلب جو ابھی ایک ملک ہے ان کے جو لوگ ہیں عوام ہیں ان کو الگ الگ رہنے کا حق ہو کہ وہ اپنی ازادی کے ساتھ رہ سکیں اور ہندوستان کے لوگ اپنی ازادی کے ساتھ رہ سکیں تو پھر انہوں نے اس پر عمل درامت کرنا شروع کیا تو یہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے بیٹا تو آتے 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 آخر کار انیس سو سنتالیس نائنٹین فوٹی سیون چودہ اگست اور ٹوئنٹی سیون رمضان المبارک تھا کونسا ٹوئنٹی سیون ستائیس رمضان المبارک چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہمارا یہ پاکستان ازاد ہو گیا اور پھر اب جس طرح آپ اپنی نمازوں کے لئے جاتے ہیں اپنے رمضان شریف گزارتے ہیں اور ہندوستان کے لوگ اپنی تہوار جو ان کے مناتے ہیں تہوار وغیرہ اب وہ الگ الگ مناتے ہیں اب کسی کو اس سے کوئی بھی گلہ نہیں اور نہ ہی کوئی لڑائی جگڑے سمجھ پڑی بیٹا آپ کو موسیقی بیٹا آپ کو موسیقی بیٹا آپ کو موسیقی موسیقی